اسلام علیکم میں ہوں حسام رحمان آج ہم ڈسکس کریں گے الیکٹرون وولٹ یہ انرجی کا بہت ہی چھوٹا یونٹ ہے اور یہ صرف تب استعمال ہوتا ہے جب ہم بہت ہی چھوٹے پارٹیکل کی انرجی کی ویلیو ملوم کرنا ہو جیسا کہ الیکٹرون یا پروٹرون بغیرہ اب پہلے یہ سیچویشن سمجھ لیں ہمارے پاس دو پلیٹس ہیں ایک یہ نیگٹیبلی چارج پلیٹ ہے جس کو بی کہتے ہیں ایک پوزیٹیبلی چارج پلیٹ ہے جس کو اے کہتے ہیں اس پر پوٹینشل ڈیفرنس ڈی بی ہے اور اس پر پوٹینشل ڈیفرنس ڈی اے ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ایک چارج کو موب کرتے ہیں پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک یاد رہے یہ جو چارج ہے یہ نیگٹیبل چارج ہے دیکھیں جب نیگٹیبل چارج ہے تو یہ نیگٹیبل پلیٹس ایک دوسرے کو رپیل کریں گی تو یہ چارج اس طرف جائے گا یعنی خود با خود اس طرف جائے گا لیکن یہ پوزیٹیبل اور نیگٹیبل ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں نا تو اگر ہم نے اس نیگٹیبل چارج کو اگینس دا گریڈینٹ یعنی اس کے مخالف سمت میں موب کرنا ہو یہ کیا ہے اگینس دا گریڈینٹ مومنٹ ہے بلکل اسی طرح جس طرح زمین سے آپ نے کسی باڈی کو اٹھانا ہو تو اس پر ورک کرنا پڑتا ہے تو بلکل اسی طرح جب ہم نے اس کو پوزیٹیبل پلیٹسے اس نیگٹیبل پلیٹس کی طرف موب کریں گے تو اس پر ورک کریں گے جو اس میں سٹور ہوگا پوٹینشل انرجی کی شکل میں یہی وہ کہہ رہا ہے وین پارٹیکل آف چارج کیوں موبز فرم پوائنٹ اے ایڈ پوٹینشل ڈیفرنس وی اے یعنی اس کو پوائنٹ اے سے جہاں پہ پوٹینشل ڈیفرنس اے ہے وی اے ہے اس کو موب کرتے ہیں کہاں پہ ٹو اے پوائنٹ بی یہاں سے اٹھا کر پوائنٹ بی پہ اور وہاں پہ پوٹینشل اے پوٹینشل وی بی یہاں پہ پوٹینشل کیا ہے وی بی اے الیکٹر سٹیٹک ایکویلی بیم یعنی اس کو ہم ایکویلی بیم حالت میں ایکویلی بیم کی حالت میں موب کریں گے the change in potential energy یعنی یہاں سے اٹھا کر یہاں تک لانے میں جو پوٹینشل انرجی کا ڈیفرنس آیا ہے اس کو ہم یہ potential energy ہم ظاہر کر سکتے ہیں delta u سے بھی وہ ہے کیوں delta v یہ کیسے دیکھیں اس فارمولے سے کہ یہ جو potential difference کا change یعنی potential difference equal to w over q کیوں کیونکہ ہم نے جب یہاں سے اٹھا کر یہاں پہ لے گئے تو اس پہ ہم نے work کیا اس charge پہ work کیا جس کی وجہ سے اس کے potential difference میں change آیا یہاں پہ potential difference اور تھا یہاں پہ different ہو گیا یعنی delta v equal to v b minus v a تو potential difference کا change ہے وہ برابر ہے work over charge work کو work کس کے برابر ہے وہ جو ہم نے work کیا وہ work اس کے اندر یعنی اس work کی وجہ سے اس میں کیا سٹور ہوا potential energy تو work کس کے برابر ہے potential energy کے لہذا work کی جگہ ہم کیا لکھ لیتے ہیں potential energy تو یہ ہمارے پاس آ گیا potential difference یعنی change in potential difference equal to delta u over q potential energy یہ ہم نے اس طرف رہنے دیا یہ ادھر چلا گیا تو یہ ہمارے پاس یہ فارمولا بن گیا potential change in potential energy equal to q into delta v اب وہ کہہ رہا ہے if charge particle ہے تلیکٹون جو میں پہلے بتا چکا ہوں charge particle اگر ہے electron ہے and potential difference is one volt اور ان دو پوائنٹس کے درمین potential difference one volt ہے تو ہم کیا کہیں گے اس فارمولا کو اس طرح change کریں گے charge کیا ہے یہ ایک electron ہے potential difference کیا ہے ایک volt ہے تو ہمارے پاس potential energy جو اس charge میں سٹور ہوئی وہ کتنی ہوگی ایک electron volt یعنی بڑا ہی چھوٹا unit energy کا تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگا ایک volt دو پوائنٹس کے درمیان اگر difference ہو اور ہم اس ایک charge کو اس point A سے B تک لے کے جائیں تو اس electron میں جو energy کا difference آئے گا جو potential energy اس کے اندر سٹور ہوگی وہ کتنی ہوگی one electron volt تو electron volt کیا ہوا amount of energy acquired اور lost یاد رکھیں یہ acquired بھی ہو سکتی ہے lost بھی ہو سکتی ہے کیوں کیونکہ دیکھیں جب اس نے یہاں سے یہاں پر آ گیا تو اس نے potential energy سٹور ہوگی اور اگر ہم اس کو یہاں سے چھوڑیں تو دوبارہ سے یہ اس طرف move کرے گا اور وہ جو ایک electron volt potential energy سٹور ہوگی وہ کیا ہو جائے گی release ہو جائے گی خرج ہو جائے گی یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ amount of energy acquired اور lost by an electron یعنی یہ electron یہاں سے یہاں تک جانے کے لیے جو energy حاصل کرے گا یا یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے energy lost کرے گا یعنی amount of energy acquired اور lost by electron when it is displaced across two points یعنی جب ان دو points کے across یہ کیا کرے گا displace کرے گا move کرے گا اور points کیا ہے between which potential difference is one volt ان points کے درمیان potential difference کتنا ہے one volt تو اس energy کو ہم کیا کہیں گے electron volt one electron volt next وہ کہہ رہا ہے if no external force act on the charge to maintain equilibrium یعنی اگر ہم اس charge کو یہاں پہ hold کرنے کے لیے equilibrium یہاں پہ اس کو برقراہ رکھنے کے لیے اگر کوئی external force work نہیں کر رہی تو پھر کیا ہوگا this change in potential energy appears in the form of kinetic energy ہم نے یہ زمین کے اوپر ایک پینسل پڑی ہے نا یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لائے تو ہم نے جو work کیا اس کے اندر کس چکل میں store ہے potential energy کی چکل میں اگر ہم اس کو یہاں پہ maintain نہیں کرتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو potential energy جب وہ نیچے جائے گی تو potential energy کس میں convert ہو جائے گی kinetic energy میں بالکل یہی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس charge کو یہاں پہ hold نہیں کرتے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس طرف move کرے گا تو اس میں جو store potential energy ہے وہ کس میں convert ہوگی kinetic energy میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ potential energy کتنی kinetic energy میں change ہوئی اب وہ کہہ رہا ہے suppose charge on particle فرض کریں اس particle کے اوپر جو charge ہے وہ ہے 1.6 into 10 power minus 19 کولم یعنی یہ ایک لیدہ condition ہے جو ہم پڑ رہے ہیں charge کتنے ہے جی اس کے اوپر 1.6 into 10 power minus 19 کولم energy acquired by the charge اب اس energy acquired سے مراد ہے یعنی یہاں سے نیچے آتے وقت وہ کتنی kinetic energy gain کرے گا یعنی potential energy جو kinetic energy میں convert ہوگی وہ کتنی ہوگی energy acquired by the charge یعنی change in kinetic energy equal to q into potential difference تو کیوں کی جگہ کیا ہے electron اور یہ potential difference ہمارے پاس آگیا potential difference کتنے ہے 1 volt تو وہ جو charge کی energy ہے وہ کتنی ہے یہ ہمارے پاس ہے تو یہ ہم نے value لگا دی 1.6 into 10 power minus 19 column into 1 volt تو یہ change in kinetic energy مرپس کتنے آگی 1.6 into 10 power minus 19 column volt اب اس کو ہم جول بھی کہہ سکتے ہیں کیوں کیوں کہ column کس کا دیفرنس volt تو یہاں column کی جگہ ہم جول over volt بھی لگا سکتے ہیں جب جول over volt لگائیں گے volt سے cancel ہو جے بقی کیا رہے جیگا جول دائیں تو amount of energy equal to 1.6 into 10 power minus 19 jol is called 1 electron volt and it is denoted by 1 electron volt تو یہ جو energy ہے جب یہاں سے نیچے آئے گا تو potential energy جو convert ہوگی kinetic energy میں وہ کتنی kinetic energy کی مقدار ہوگی 1.6 into 10 power minus 19 jol اور یہ کس کے برابر ہے ایک electron volt تو یہ تھا آج کا ٹاپک امید آپ کو سمجھائی ہوگی فیڈباک ضرور دیجئے گا ملتے ہیں نیکس لیکچر کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ